اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم اللہم ربی زدنی علم ربی زدنی علم ربی زدنی عمالہ کچھ دوستوں نے سوال کیا تھا کہ سائی محبوب پیر یہ پیرشاد فرمائیں کہ سلسلہ سروریہ قادریہ میں بیعت ہونے کا فائدہ کیا ہے اور سلسلہ سروری قادریہ کے وضائف و اذکار کیا ہیں تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت سوال ہے تاکہ باقی بھی سب لوگوں کو اس کا نالیج اور علم ہو جائے گا کہ ہمارے پاک سلسلہ سروری قادریہ میں شامل ہونے کا یعنی اس سلسلے میں بیعت ہونے کا کیا فائدہ ہے تو ہم سب سے پہلے حضرت محبوب سبحانی کتب ربانی کندیل نورانی الحسنی والحسینی آل نبی اولاد علی حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی جیلانی حضور غوث آزم رحمت اللہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یا حضرت آپ کے سلسلہ قادریہ کی کیا فضیلت ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ واقعہ یہ مقام یہ کتاب حق نما میں میرے دادا مرشد جو نور الحدہ جو کتاب کا نام ہے اور ترجمہ میرے دادا مرشد نے حق نما یعنی فقی نور محمد سروری قادری صحبہ علفہ نے کیا تو اس میں بھی آپ نے یہ غوث آزم کے فرمودات وغیرہ نکل کی ہیں غوث آزم سید عبدالقادر جیلانی نے فرمایا کہ میرے سلسلے کا مرید یعنی سلسلے قادریہ کا جو دست بیعت مرید ہے وہ شہباز الامکاں ہیں جو ہمارے قادری سلسلے میں یعنی ہم کو اپنا مرشد مان لیتا ہے ہم اس کے باطن کو درست کر دیتے ہیں اور اس کے باطن کو اللہ سے واصل کر دیتے ہیں اور اس مرید کا باطن اللہ سے اس کا کنٹیکٹ کروا دیتے ہیں تو وہ قادریہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے پرندوں میں شہباز ہو اور وہ سلسلوں میں آفتاب ہو باقی سلاسل بڑی شان والے ہیں مگر سلسلہ قادریہ ماند آفتاب و مہتاب کے ہے یہ غوث آزم فرماتے ہیں اور میرے مرشد سلطان العرفین برہان الواسلین مقتدائی کاملین فنافزات این یاہو حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ لے آپ ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ مومن صادق طالب سچا مرین ہمارے حلقہ ارادت سروری قادری میں شامل ہو جاتا ہے تو جب وہ سروری قادری سلسلے میں بیعت ہوا تو وہ جان لے اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھ لے اور مشادہ کرے گا کہ وہ حضور نبی کریم جناب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیعت ہو گیا ہے سبحان اللہ حضور نبی کریم کا بیعت ہو جاتا ہے اور اس کو سروری یعنی سرور دو عالم کا فیض ملتا ہے قادری شیخ عبدالقادر جلانی گلانی کا فیض ملتا ہے سبحان اللہ اور جو اس دونوں پاک سلسلے میں داخل ہو جائے اس کا تعلق اس کی نسبت اس کا رابطہ دن رات اللہ والوں سے نبی پاک سے اور اللہ پاک سے ہو جاتا ہے الحمدللہ یہ سروری قادری سلسلے میں بیعت ہونے کا فیدہ ہے اور میرے مرشد کامل حضرت فقر نور محمد سروری قادری صحبہ عرفان رحمت اللہ نے لکھا قادریم سروریم سرفراز خاک پائے شاہ میرا شہباز فرمایا جب سے میں قادری ہوا ہوں سروری ہوا ہوں اور اس سلسلے میں میں بیعت ہوا ہوں اب میں ایسے آن ہو گیا ہوں کہ غوثی آزم کے قدموں کی دھول بن کر میں اللہ ہوتو لا مکا کا شہباز بن کر اللہ کی وحدت کا شہباز بن کر میں اللہ کی توحید میں غوطہ زن ہو گیا ہوں اور میں دن رات خدا کے دیدار کا لطف لے رہا ہوں یہ شان ہے سلسلہ سروریہ قادریہ میں مرید ہونے کی اور پوچھا گیا اس سلسلے کے وظائف تو سب سے پہلے تو کوئی بھی سلسلہ ہو جو کسی بزرگ کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے اور وہ باطن میں نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو ملتا ہے تو سب سے پہلے تو مرید ہونے کے بعد مرید کو چاہیے کہ اپنے کامل مرشد کی اتباہ کرے مرشد کامل ہونا ضروری ہے جس میں شریعت طریقت حقیقت و معارفت اور لطیفہ نفسی قلبی روحی سری خفی مخفی اور مقام اخفہ ان ساتوں لطائف ہفتے اندام پر جس کا قبضہ ہو اور جو شریعت طریقت کا پابند ہو اور اس کے مریدین سب سے پہلا جو کام کرے نماز پڑھا کرے قرآن کی تلاوت کرا کرے درود و سلام پڑھا کرے برائی سے خود بھی بچے لوگوں کو بھی بچائیں یہ سب سے پہلا وظیفہ یاد رکھیں کہ ہم نے اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے کہ لوگ ہمیں دیکھ کر یہ کہیں آپ اتنے پیارے ہیں اچھے ہیں نیک ہیں حضرت سلطان باہو کیسے ہوں گے آپ کے مرشد کیسے ہوں گے آج جو آپ معاشرے میں دیکھ رہے ہیں جو لوگ مرشدوں کے اولیاء کے خلاف باتیں کرتے ہیں وہ آج کے جو نام نہاد پیر فقیر بنے ہوئے ہیں جو خود بھی عمل نہیں کرتے اور اپنے مریدوں کو بھی اس میں اللہ ذات نہیں بتاتے اللہ سے ملنے کا طریقہ نہیں بتاتے تو ایسے جو پیر ہیں وہ باقی کو ابھی وہ کام خراب کرتے ہیں لوگ بیعدوی پر اتراتے ہیں اللہ ہم سب کو اولیاء کی بیعدوی سے محفوظ فرمائے تو میں اپنے پھر اصلی موضوع کی طرف آتا ہوں سب سے پہلے سروری قادری سلسلے میں آئیں نماز قرآن کی پابندی کریں الحمدللہ سائی محبوب پیر نے جڑا مالا میں دو مساجد بنائیں ایک مدرسہ بنایا خود میں جمعہ کی نماز خود پڑھاتا ہوں الحمدللہ اور دن رات بچوں کو قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے اور پھر ہر جمعہ کو محفوظ ہوتی ہے جہاں پر تصوف و روحانیت کے بیانات کیے جاتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ دین کی بڑی خدمت کی جا رہی ہے تو سلسلے سروریہ قادریہ کے جو اذکار ہیں یہ ہم پوچھتے ہیں حضرت صغیر سلطان باہو رحمت اللہ علیہ سے اور صحبہ عرفان فقر نور محمد سروری قادری رحمت اللہ علیہ سے تو اس سے پوچھتے ہیں ان سے تو ان کا یہ جواب آتا ہے کہ سلسلے سروریہ قادریہ میں چار طرح کے ذکر ہیں ذکر بل جہر اونچی واز میں بھی آپ ذکر کر سکتے ہیں باقی سلسلے میں بہت زیادہ کرتے ہیں پر ہمارے سلسلے میں یہ کم ہے ذکر اس کے بعد ہم ذکر کریں گے اونچی واز میں سب سے پہلا ذکر ہے اس کے بعد ہم ذکر کریں گے نفی اصبات کا یعنی آپ پہلے اونچی واز کا ذکر سن لیں ہم اونچی واز میں کوئی بھی ذکر کر سکتے ہیں اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو یا حیو یا قیم یا حیو یا قیم یا حیو یا قیم آپ ایسے اللہ کے ناموں کا ذکر کر سکتے ہیں اس میں کوئی غرج نہیں ہے جو بھی آپ کے سلسلے کے ازگار ہوں دوسرا نفی اصبات نفی اصبات کہتے ہیں کہ پہلے نفی پڑھی جائے یعنی کہ لا الہ پھر الا اللہ اور اس کے ترجمے پر غور کیا جائے لا کہتے ہیں نہیں کو الا کہتے ہیں معبود کو معبود یعنی خواہشات کو جیسا قرآن مجید میں آیا اے میرے حبیب آپ نے نہ دیکھا اس شخص کو کہ جس نے اپنے ہوای نفسانی کو اپنا معبود بنا رکھا ہے تو ہر اپنی ہوای نفسانی کیا کہ آپ نے اس کو نفی کرنا ہے اس کو اپنے آپ سے نکالنا ہے ایسی اپنے آپ کو پاک صاف اپنے مرشد کے تصور میں بٹھا کر آپ نے کہنا ہے لا الہ الا اللہ کوئی بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے کوئی بھی خواہش نہیں ہے سوائے اللہ کے کوئی بھی موجود نہیں ہے سوائے اللہ کے کوئی بھی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے میرا کوئی مقصود نہیں ہے سوائے ایک اللہ کے تجمع پر غور کرنا ہے کہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے میں بھی نہیں ہوں کوئی دنیا کی ہستی نہیں ہے سوائے اللہ کے اللہ موجود ہے اللہ ہمیشہ رہنے والا ہے بندہ فانی ہے اس چیز کا تصور کرے کہ میرے دل پر اس میں اللہ ذات ہے اور سوائے دنیا میں اللہ کے نور کے سوا کچھ بھی موجود نہیں ہے اس کو نفیہ سبات کا ذکر کہا جاتا ہے اس کے بعد آپ ساس کے ساتھ بھی ذکر کرتے ہیں دم بند کر کے ذکر کرنا جسے پاس انفاس کہا جاتا ہے یعنی پہلے ساس پاس پھر انفاس نکالنا دم کو روک کر ذکر کرنا جیسے ہم اللہ ہو کا یہ ہم پاس انفاس میں ایسے ذکر کریں گے کہ آواز کے ساتھ نہیں سانس کے ساتھ ذکر کرنا ہے سانس کے ساتھ ذکر کرنا ہے تو اس کے ساتھ آپ ایسے ذکر کریں گے سانس کے ساتھ کے آپ کریں گے اللہ ہو اس کو اب سانس کے ساتھ کریں گے اللہ ہم ہم ایسے آپ سانس کے ساتھ اللہ کا یہ ذکر کریں گے یہ اس کو پاس انفاس کہا جاتا ہے ٹھیک ہے آواز نہیں نکالنی جیسے سانس اندر جائے اللہ بار آئے تو ہو اللہ ہو ایسے آپ نے اللہ دل پر اور ہو اپنے دائیں کندے پر کیونکہ ادھر مقامی روح ہے اور روح کا تعلق خدا کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے یہ ہے تیسرا ذکر چوتھا ذکر ہے تصورِ اسمِ اللہ ذات اس کو کہتے ہیں خموشی بادت یہ آپ نے ایسے کرنی ہے خموشی بادت کہ آپ نے تصورِ اسمِ اللہ ذات کرنا ہے یعنی کہ جو ہمارا یہ طریقہ ہے جو حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے رشاد فرمایا کہ میرا سارا فقر میری ساری درویشی تصورِ اسمِ اللہ ذات پر ہے میں تصورِ اسمِ اللہ ذات سلطان بہو فرماتے ہیں کرتا ہوں اور میری ابتدا انتہا تصورِ اسمِ اللہ ذات ہے فقیر کی ابتدا انتہا تصورِ اسمِ اللہ ذات ہے کل کائنات کا علم تصورِ اسمِ اللہ ذات ہے لوہ و کلم کا علم اسمِ اللہ ذات ہے نبی محترم جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راز والی عبادت اسمِ اللہ ذات ہے آدم کی خلافت اسمِ اللہ ذات ہے نوح کی نجات اسمِ اللہ ذات ہے یوسف کی حکومت اسمِ اللہ ذات کے ذریعے سے ملی ابراہیم کو آگ سے نجات اسم اللہ ذات کی برکت سے ملی حضرت موسیٰ کو جلوہ اسم اللہ ذات کے نور سے دکھایا گیا حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر اسم اللہ ذات کی وجہ سے اٹھایا گیا اور حضرت سلیمان کی جو انگوشتری میں طاقت تھی اسم اللہ ذات کی روشنی کی وجہ سے تھی اور جناب محمد مصطفیٰ کو جو میراج ہوا اسم اللہ ذات کی ہی وجہ سے ہوا اسم اللہ ذات ایک تصور ہے اسم اللہ ذات ایک خیال ہے اسم اللہ ذات ایک یاد ہے جو بندہ اپنے دل پر سلطان بہو فرماتے ہیں جو بندہ مومن صادق مرید اپنے دل پر اسم اللہ ذات روز تصور اور تفکر کی کلم سے لکھتا ہے تصور خیال سامنے رکھیں تفکر کی کلم کے ساتھ اندر اسم اللہ ذات لکھیں دل پر یہ پوری میں نے ایک پورا بیان دیا ہوا ہے اس پر دو چار بیانات ہیں میرے اسم اللہ ذات نقش کرنے پر تو اس کا دل اسم اللہ ذات سے منور روشن تابہ اور منور ہو جاتا ہے اور یہ خموش عبادت ہے اس کے کرنے سے کیا فائدہ اصل ہوگا اس کے کرنے سے آپ کا دل اللہ کا حرم خاص بن جائے گا اور پھر یہ اس کی بڑا ذکر تصور اسم اللہ ذات کے بڑے طریقے ہیں پھر آنکھوں پر نقش کیا جاتا ہے زبان پر نقش کیا جاتا ہے دل پر نقش کیا جاتا ہے ہتھیلیوں پر نقش کیا جاتا ہے ناف پہ اسم اللہ ذات نقش کیا جاتا ہے تو سلطان بہو فرماتے ہیں یہ ذکر کرنے سے طالب سادق یانکھوں کے گناہ ماف کانوں کے گناہ ماف دل کے گناہ ماف ہاتھوں کے گناہ ماف ناف کے گناہ ماف جسم کے گناہ ماف زبان کے گناہ ماف جہاں جہاں وہ اسم اللہ ذات ہفتے اندام سات لطائف پر یہ اسم اللہ ذات جب اندہ نقش کرتا ہے اس کے روشنی اور نور کے ساتھ بندے کے ہفتے اندام روشن ہو جاتے ہیں اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ہجابات اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں بندے کو مشاہدہ خداوندی شروع ہو جاتا ہے بندے کو مجلس محمدی میں حاضری ملتی ہے اولیاء اہلِ بیت و صحابہ کی اس کو زیارات بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ سلسلہ سروریہ کادریہ کے خاص اذکار ہیں تو میں اپنے سارے دوستوں کو یہ ہی کہوں گا سلسلہ سروریہ کادریہ میں بیت ہو جائیں اور اس ذکر کو اپنا لیں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی دنیا بھی کامیاب ہو آپ کا حشر بھی کامیاب ہو اور آپ جنت میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں تو آئیں سروری کادریہ سلسلے میں بیت ہو جائیں اور اس پاک سلسلے میں بیت ہو کر اپنے دل کو پاک کر لیں اپنے وجود کو اس میں اللہ ذات کے نور سے پاک کر لیں اللہ ہم سب کو اس سلسلے کے اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین